جی اسلام علیکم بتائیے بولیے اسلام علیکم جی بہت شاہد ہم مجھے بات کرنا ہوں ہندوستان سے دلیش ہے جی ما شاہ اللہ بلکل ٹھیک ہے ما شاہ اللہ جی حضور جی صاحب تو آپ کی تعریف کر لیتے حضور جو آپ مسکراتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں حضور جو بہت اللہ نے آپ کو وفا کیا ہے آپ کے چاہرے ہیں اللہ حکم میرے دو اہم سوال ہوتے ہیں تبلیغی جماعت سے جڑے میں کہ پہلے تو یہ تھا کہ میں نے مناسہ سب سے سنایا کہ تبلیغی جو جماعت یہ سنت اہل ہے لیکن بعض لوگوں سے سنتا ہوں مسجد میں بیٹھا رہا ہے کہ لوگ کہتا ہے کہ یہ نہیں فرض ہے تو ایک تو یہ سوال تھا اور دوسرا میرے یہ سوال کہ میں بعض مرات میں جب جاتا ہوں جماعت میں یہ ویسے تو لوگ مطلب میں فورس کرتے ہیں اس لئے آپ سے دور کرنے کا اور اس طریقے سے جو ملانسہ صاحب کے عذکار رہتے ہیں وہ پڑھانے کا اور بس ایک رچتے لگا کے رکھتے ہیں کہ ایمان بناو ایمان بناو اور مطلب معلوم کچھ نہیں ہے تو بس یہی رچتے لگا کے رکھتے ہیں اور کسی کو کوئی بات سمجھاؤ تو وہ سمجھتا بھی نہیں ہے بس اپنے اپنے گاتے ہیں تو جب میں اس بارے میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ اپنے میں ایسے اس طریقے سے ڈیل کروں ایسے لوگوں سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ ان کو مطلب جیسے کوئی میں انہیں قرآن کی بات بتاتے ہیں اچھی بات بتاتا ہوں تو وہ مانتے نہیں ہیں وہ اپنے اپنے چلاتے ہیں کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تم صحیح نہیں کہہ رہا اور کبھی مطلب آپ کا ذکر رہی آتا ہے یا ایسے پتہ لگتا آپ کے بارے گا کہ آپ میرے شیخ ہے تو مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی بس تم جنہیں وہ تجبیہ کرو بھی تم تبلیہ کی جماعت کی اور اگر تمہیں جو تمہارے شیخ نسکار دیا ہے تم اسے پڑھو گئے تو تمہیں ہی تو نفع ہوگا دوسروں کو تھوڑنا ہوگا اس سے نفعہ اس لئے تم دعوت کا کام کرتے ہو بس اور مطلب نماز کو بھی کہتے ہیں کہ تم نماز چھوڑ کے پہلے دعوت کا کام کرو نماز بھی بعد میں پڑھو صحیح پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاہ بہت اچھا بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ تو میرے بڑے عاشق اور پکے مرید ہیں بلکہ آپ نے تو نام کا حصہ منیری بنا لیا ہے مغالب محمود آمد نام اشارت آپ کا آگے منیری آپ نے لگا لیا اپنے شیخ کا نام اسے نسبت سے اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے سے میرے بزرگوں کی برکات اور ان کے جہے وہ علم و معرفت سے آپ کو فیضیاب کریں میرے تو کوئی حیثیت نہیں میں ایک طالب لوں ہوں لیکن ظاہرے کی کنیکشن ہے بزرگوں کے ساتھ تو ایک ذریعہ ضرور ہوں تو میرے عقاب بزرگوں کا فیض میرے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو اور باقی جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے جس میں آپ کہے کہ تبلیغ فرض ہے یا نہیں پہلی بات ہے کہ تبلیغ فرض ہے یعنی نفس تبلیغ کرنا یعنی دعوت دینا پیغام آگے پہنچانا نیک بات آگے پہنچانا یہ فرض ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بلیغو انی ولو آیا کہ تبلیغ کر دو پہنچا دو میری طرف سے بھلے ایک ہی بات کیوں نہ ہو میری کوئی ایک بات سنی آگے پہنچا دو کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے علم زندہ رہتا ہے اگر تبلیغ کا کام رک جائے تعلیم کا کام رک جائے تو علم جو مر جاتا ہے تو یہ بات آگے سے آگے پہنچانے سے وہ زندہ رہتا ہے بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ تم یہ میری سن کے حدیث آگے جو پہنچا دیتے ہو تو ہو سکتا ہے جس کو تم نے پہنچایا وہ تم سے زیادہ اچھا یاد رکھے اور زیادہ اس سے صحیح بینفیر اٹھا گیا آگے پہلائے آپ نے تو الفاظ یاد کی آگے پہنچا دیئے لیکن آگے والے اس الفاظ میں صرف معانی اور معارف اور مسائل نکال کے امت کو نفع پہنچائے لہذا آگے پہنچاؤ یہ نفس تبلیغ اس کو بولتے ہیں کہ نفس تبلیغ یہ تو فرض ہے اب کسی بھی تبلیغ خاص ایک طریقہ کار متین کر کے تبلیغ کرنا یہ فرض نہیں ہے یہ ایک مستحسن چیز ہے کہ اس وقت اور زمانے کے لحاظ سے یہ طریقہ اچھا ہے مثلا یہ آج میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میں تبلیغ کر رہا ہوں میں دین کی بات کر رہا ہوں دعوت دین دے رہا ہوں تو یہ یہ فرض نہیں ہے کہ آپ کہہ کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دین کی بات کرنا فرض ہے میں یہ کہوں گا یہ فرض ہے یہ غلط ہوگا یہ فرض نہیں ہے دین کی بات پہنچانا فرض ہے لیکن کس طریقے سے پہنچائے جائز اور حلال جو بھی ذریعہ ہو اس کو اختیار کر کے آپ پیغام کو پہنچائے اب یہ سوشل میڈیا یہ بھی علماء محققین کے نظر یہ کہ جائز طریقہ ہے لہذا اس کو استعمال کر کے پیغام پہنچا جا رہا ہے دعوت تبلیغ کا جو طریقہ کار یہ انیس سو ستائیس کے اندر مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغ ان پر اللہ نے یہ القاہ کیا ہے اس طریقے سے انہوں چھے نمبر متعین ہوئے اور انہوں نے اس کا ایک طریقہ چلہ چار میرے کا نظر مرایا اس طریقہ کا نظام چلا تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ یہ کسی فرضیت اور سنیت سے آزاد ہے یہ زمانے کے لحاظ سے آپ اس کو جی ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا زیادہ موسیر طریقہ ہے یہ موسیر طریقہ ہے میڈیا کا موسیر ہے سوشل میڈیا پریس میڈیا تو لہذا ہر زمانے میں آپ نے رہا ہے ایک دور تھا کتابیں لکھ لکھ کے جب پیغام پہنچتا تھا آج کتابوں کا رواج نہیں رہا تو لوگ جب سوشل میڈیا میں الیکٹرانی میڈیا پہ آئے اب الیکٹرانی میڈیا سے زیادہ اب سوشل میڈیا پہ آگئے اب اس سے سوشل زیادہ ویڈس ایپ پہ آنا شروع ہو گئے تو ویڈس ایپ بھی لے دی آپ تو ٹی وی دیں گے ضرورتی نہیں تو مطلب یہ طریقہ کار جائز حدود میں رہ کے وہ اپنے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے لہذا دعوت تبلیغی جماعت کو خاص جو طریقہ ہے کہ سہروزہ لگانا ہے اشرہ لگانا ہے چلہ لگانا ہے چار منے لگانے یہ فرض نہیں ہے یہ جو ہے شریع اسطلاح میں اس کو فرض نہیں کہتے اور تبلیغی جماعت کے بزرگ بھی اس کو فرض نہیں کہتے ہاں فرض تبلیغ کو تو فرض کہتے ہیں دیکھ اس طریقے کار کو فرض نہیں کہتے ہاں یہ ضرور کہتے ہیں اس طریقے کار کو اختیار کر لوگے تو آپ وہ جو اصل فرض ہے تبلیغ کا وہ بڑی اچھے انداز سے اس کو آپ پورا کر سکیں گے اگر آپ نہیں اس کو رہے گے تو پھر آپ کو پھر طریقہ کار سمجھ نہیں آئے گا نتیجہ کہ جو اصل فرض ہے وہ بھی آپ سے چھوٹا رہے گا اس لئے کہتے ہیں دعوت تبلیغ میں آؤ کہ یہ طریقہ کار بزرگوں نے دے دیا اب اس طریقہ کار پہ جب چلو گے تو جو فرض تبلیغ آپ کے سر پہ تھی وہ بھی پوری ہو رہی ہے اس لئے اس کو اختیار کرنے کا کہتے ہیں اور وہ کرنا چاہیے اور آج کے زمانے میں خاص طور پہ اللہ کے راستے میں دین سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کی نیت سے جائے سکھانے کی نیت سے نہ جائے لہذا جو دعوت تبلیغ میں سکھانے کی نیت سے نکلے گا اس کو نفع نہیں ہوتا سیکھنے کی نیت سے جائیں جب سیکھنے کی نیت کریں گے تو اللہ آپ سے سکھانے کا کام لے لیں گے اس لئے اس میں بالکل جانا چاہیے اور بہت اچھی بات ہے اور جب مولانا صاحب جو ہے امیر تبلیغ جو ہیں ان کے زیر نگائی نظم چل رہا ہے تو اس نظم کو آپ بالکل اڈاپٹ کریں فائدہ ہوگا ابرہ یہ سوال ان کا کہنا کہ ایمان بناو اور باقی ذکر و اذکار جو ہے وہ چھوڑو یہ دعوت تبلیغ کی ذکر و اذکار کرو بات اصل میں ہویا ہے کہ اصل تو چیزیں ایمان ہی بنانے کی ہے اور یہ جتنا کچھ ہم کرتے ہی ایمان بنانے کے لیے ہوتا ہے یہ سبق دینا کہ ایمان بناو یہ واقعی بلکل بہت اچھی بات ہے اور ایمان ہی ہمارے آج بنے میں نہیں ہیں تو اس لئے ہمارے نوازیں کچھی ہیں مسجدیں پکی ہیں یہ اس وجہ سے آج کماتے ہم حلال ہیں کھاتے حرام ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان بنے میں نہیں ہیں تو اسے دعوت تبلیغ کا یہ جو موٹو ہے کہ ایمان بناو یہ تو بہت زبردست ہے بلکل ایمان بناو اب وہ ایمان بنانے کا ایک خاص طریقہ کا جو دعوت تبلیغ کا ہے اس کے ذریعے سے بھی بنایا جا سکتا ہے اور مشاق سلسلہ خانکاؤں میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا رہے ہیں اور یہ سلسل روحانی جو تربیت کر رہے ہیں یہ بھی ایمان بنانے کے طریقے ہیں مدارس کے اندر جو تعلیم و تعلیم ہو رہا ہے یہ بھی ایمان یہ سب ایمان بنانے کے طریقے پر کام ہو رہا ہے کہ ایمان ہی اصل چیز ہے اور آخر مرتبت ایمان ہی کی قیمت لگنی ہے اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اور باقی رہا یہ کہ تصویحات جو کہتے ہیں دعوت تبلیغ کی جو تصویحات ہیں بہت وہی کرو باقی چھوڑ دو ٹھیک ہے اگر کوئی شخص کسی سے بیعت نہیں ہے تو صحیح کہ دعوت تبلیغ میں جو تصویحات ملی ہیں تین تصویح صبح کی تین شام کی ہوتی ہیں تیسرا کلمہ ہے استغفار اور دروشیف ہے اس در مغرق بعد تیسرا کلمہ استغفار اور دروشیف یہ تین تصویح صبح شام کی دعوت تبلیغی ملتی ہیں بلکل کریں اور ہم جو ہے جو اسی دعوت تبلیغ کے بزرگوں ہی کے آگے جو ہے سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ میرے دادا پیر تو جو ہے بانی تبلیغ جو ہے مولانا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے جو ہے ان کے بطیجے مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ جو قطب العالم جو ہے فضائل عامال جو کتاب ہے اس کے مصنف ہیں تو میرے تو وہ دادا پیر ہیں تو وہی سلسلہ چلا رہا ہے لہذا میں جب معمولات اپنی مریدوں کو دیتا ہوں تو یہ تبلیغ جماعت والی صبح شام کی تین تی تصبیع میرے اس معمولات میں شامل ہیں جو معمولات یومی اس میں شامل ہیں تو وہ بھی شامل ہیں مزید اس میں ایڈ کیوئے ہیں آپ لوگوں کی روحانی تربیت کے لیے لہذا آپ اس تصبیعات کو جب کریں گے تو دعوت تبلیغ والی تصبیعات بھی ہو گئی دوسری بھی ہو گئی اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں میں قرآن کی بات سناتا ہوں یہ تو لوگ سنتے نہیں مانتے نہیں یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی ہوا بلکہ اللہ کی کون سنتے اور مانتے ہیں نبیوں کو لوگوں کتنا ڈینائی کیا ہے یہ اس کی فکر نہ کرے آپ کا کام سچی نیت سے صحیح بات پہنچا دینا بس اب اس کی فکر نہیں کہ اس نے مانی کیوں نہیں منوانا آپ کا کام نہیں پہنچانا آپ کا کام ہے اس لئے تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا بلکہ آپ پہنچائیں منوانا تو کہیں نہیں ہے یہ تو نبی کی بھی ذمہ داری نہیں بلکہ برمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر خدای فوجدار نہیں ہیں کہ منوانا آپ کا کام نہیں پہنچانا آپ کا کام ہے بس آپ نے ایک نیت سے پہنچا دیں عدب کے ساتھ پہنچا دیں دھامنے والے کی ڈس رسپیکٹ نہ کریں کیونہ ہر ایک اپنے ایک موقف ہے ہر ایک اپنے ایک اقل کا لیول ہے اور نہ آپ کوڑیں اپنے دل کے اندر سچی بات سچے دل سے پہنچا دیں باقی اس کے بعد اللہ کی سپورت کر دیں اللہ تبارک وطالعہ خود ہی اس کو منوالے گا اگر آپ کے بات واقعی سچی ہوئی اور اس میں سے حق ان کو ملنا ہوا اس لئے اس انداز سے اپنے کام میں لگ رہے ہیں زیادہ کسی کے بارے میں دل میں قدورت نہ لائیں اپنا دل ہم کسی کے لئے کیوں خراب کریں کیونہ ہم اپنے دل کی پاکیزگی کے ذمہ دار ہیں کسی کے دل کے لئے محنت کر سکتے ہیں پاک ہو گیا بہت اچھی بات ہے آپ کو عجر ملے گا نہیں ہوا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کا دل پاک کیوں نہیں ہے آپ اپنے دل کو پاک کریں